بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا ٹاپک ہے ٹیچنگ ٹولز ٹولز ہتھیاروں کو کہا جاتا ہے یعنی پڑھانے کے ہتھیار آپ کو پتا ہے کہ کوئی بھی کام کرنے کے لیے کچھ ٹولز کی ضرورت ہوتی ہے اس میں کچھ طریقوں کی ضرورت ہوتی ہے کچھ پروسس کی ضرورت ہوتی ہے اور ان ٹولز کو یوز کرنے کے بعد وہ کام بڑے اچھے طریقے سے ہو جاتا ہے جیسے ہمارے پاس اگر ایک کارپینٹر ہو تو اس کو کہا جائے کہ آپ بغیر ہتھیاروں کے بغیر ٹولز کے ایک ٹیبل بنائیں شاید کہ وہ بغیر ٹولز کے وہ ٹیبل بنا لیں وہ لگڑی کاٹنے کے لیے اس کے پاس ٹول نہ ہو شاید وہ کوئی اور طریقہ لگا کے وہ لگڑی کاٹ لیں اور اسی طرح بغیر ہتھوڑی کے وہ کیل بھی لگا دیں وہ ٹیبل بنا لیں اور وہ جو ٹیبل بنائے گا اس ٹیبل کی جو شکل ہوگی شاید کہ وہ اتنی اچھی نہ ہو جتنی اچھی ٹولز کے ساتھ بنے ہوئے ٹیبل کی شکل ہو سکتی ہے یا پھر وہ ٹیبل دکھنے میں بہت اچھا نہ لگے وہ اپنا پراپر فنکشن نہ کر پائے بلکل اسی طرح ٹیچنگ میں بھی کچھ ٹولز یوز کیے جاتے ہیں اور ان ٹولز کو یوز کرنے کے بعد جو ٹیچنگ ہوگی وہ افیکٹیو ٹیچنگ ہوگی اور اس میں جو لرننگ ہوگی سٹوڈنٹس کی وہ لرننگ بھی بہت اچھی ہوگی جو اوڈپوٹ نکلے گا وہ اوڈپوٹ بھی بہت اچھا نکلے گا یہ آگے ٹیچنگ ٹولز کی ڈیفنیشن ٹیچنگ ٹولز میں کیا کیا چیزیں ہیں ٹیچنگ ٹولز میں آرڈیو ویولز ایڈ ان کو شارف فارم میں ایوی ایڈز بھی کہا جاتا ہے ایڈز کا مطلب ہے مدد کرنا ماغنت کرنا پڑھانے میں مدد کرنا تدریس میں مدد کرنا اس طرح تو بیشمار چیزیں ہیں جو پڑھانے میں اور سیکھنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہیں مگر یہاں صرف ایڈی ایڈز کو ہی جاننے کی کوشش کریں ایڈی ایڈز کو چار ٹائپس میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے ٹائپس آرڈیو ایڈز پروجیکٹیڈ ایڈز اسی درہ نن پروجیکٹیڈ ایڈز اور نمبر فور آرڈیو ویول ایڈز آرڈیو کا مطلب ہے آرڈیو کا مطلب سننے سے ہے آرڈیو کا مطلب دیکھنے سے ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ سنس آف ہماری پانچ طرح کی سنسز ہیں سنس آف سائٹ سائٹ یعنی دیکھ کر ہم جو سیکھتے ہیں وہ ہماری لرننگ سیونٹی فائف پرسنٹ ہوتی ہے اسی طرح ہم جو چیزیں سن کے سیکھتے ہیں لسننگ سنس آف لسننگ اس سے ہماری جو لرننگ ہوتی ہے وہ تھارٹی فائف پرسنٹ ہوتی ہے پھر اسی طرح ہم جو چیزیں سن کے سیکھتے ہیں اس سے ہماری لرننگ سکس پرسنٹ ہوتی ہے پھر اسی طرح ہم جو چیزیں سون کے سیکھتے ہیں اس سے ہماری لرننگ تھری پرسنٹ ہوتی ہے پھر اسی طرح ہم جو چیزیں چکھنے کے ذریعے سیکھتے ہیں ٹیسٹ کر کے سیکھتے ہیں اس سے ہماری جو لرننگ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے 3% یہاں ہمیں ایک بات کا پتہ چلا کہ جو دیکھ کر ہماری لرننگ ہوتی ہے یعنی ویورز سے وہ 75% ہے سب سے زیادہ ہے اسی طرح جو آرڈیو سے ہماری لرننگ ہوتی ہے لسننگ سے وہ 13% ہے ان دو چیزوں سے ہماری لرننگ سب سے زیادہ ہوتی ہے ہمیں یہاں اس بات کا پتہ چل گیا اب اسی لیے آرڈیو ویورز ایڈ کو ٹیچنگ میں بہت زیادہ ایمپورٹن دی گئی ہے اب ہم چلتے ہیں اس کی ٹائپس کی طرف اس کی ٹائپس کیا کیا ہیں اس کی چار ٹائپس ہیں سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے آرڈیو ایڈز کو ایسی ایڈ جس کو ہم صرف سن سکتے ہیں سننے کے ذریعے ہماری ٹیچنگ ہوتی ہے اور بچوں کی لرننگ ہوتی ہے وہ کون سی چیزیں ہیں جس کو ہم صرف سن سکتے ہیں اس میں آتا ہے ریڈیو سب سے پہلے نمبر پر اس کے بعد آتا ہے کیسٹ ریکارڈر اس کو بھی ہم صرف سن سکتے ہیں ہیڈ فون ہے اس کو بھی ہم صرف سن سکتے ہیں اس کے بعد مائکرو فون ہے ٹیپ ریکارڈر ہے اس طرح کی بیشمار چیزیں اور بھی ہو سکتی ہیں اس کے بعد نمبر ٹو ہے پروڈیکٹیڈ ایڈز یہ ایسی ایڈز ہوتی ہیں جن کو دکھانے کے لیے ہمیں کسی مشین کی درورت پڑے یعنی کہ ہم کوئی چیز دکھا کے پڑھانا چاہ رہے ہیں تو وہ جو چیز ہم دکھا رہے ہیں کوئی چیز دکھا کے پڑھا رہے ہوں یا پھر سلائیڈ کو دکھا رہے ہوں سلائیڈ بھی دارے کمپیٹر کے دریا ہم دکھا سکتے ہیں فلم سٹرپ ہے ان جنوں کو بھی کسی دیوائیڈ کے دریا ہی دکھا سکتے ہیں اس کے بعد نمبر ٹھری نان پروڈیکٹیڈ ایڈز نان پروڈیکٹیڈ ایڈز وہ ہیں نان پروڈیکٹیڈ ایڈز وہ ہیں جس میں کسی چیز کو دکھانے کے لیے ہمیں کسی مشین کی دورت نہ پڑے کسی دیوائیڈ کی دورت نہ پڑے مثلا پکچرز کو دکھانے کے لیے ہم کوئی چارٹ لگا سکتے ہیں کوئی ایمیج بتا سکتے ہیں کسی مشین کی دورت نہ پڑے وہ ہیں نان پروڈیکٹیڈ ایڈز گرافک ایڈز ہیں اس طرح موڈلز ہیں بورڈ ڈسپلی وائٹ بورٹس ہیں مختلف طرح کے چارٹس ہیں ان کو دکھانے کے لیے ہمیں کسی مشین کی دورت نہیں پڑتی اب جو بھی ایڈ ہوگی جس کو دکھانے کے لیے ہمیں کسی مشین کی کسی دیوائیس کی دورت نہ پڑے تو اس کو کہیں گے نان پروڈیکٹیڈ ایڈز جبکہ ایسی ایڈ جس میں کوئی چیز دکھانے کے لیے پڑھاتے ہوئے کوئی چیز دکھانے کے لیے ہمیں کسی مشین کی کسی دیوائیس کی دورت پڑے تو اس کو کہیں گے پروڈیکٹیڈ ایڈز اس کے بعد نمبر فور ہے آواز بھی آ رہی ہوتی ہے یعنی آرڈیو بھی ہوتا ہے اس میں ویڈیو بھی ہوتی ہے اب جو ایڈ ٹیچنگ میں کوئی ایسی ایڈ جس میں ہم آواز کے ساتھ کسی چیز کو دکھا رہے ہوں اس میں آواز کے ساتھ اس کی تصویر بھی ہو تو اس کو ہم کہیں گے آرڈیو ویڈز ایڈ اس میں کمپیوٹر ہے ویڈیوز ہے ٹیلیگین ہے موویز ہے اس ایڈ کے وہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں وہ بھی ہم یہاں نوٹ کر سکتے تھے لیکن ہمیں جہاں چند چیزیں نوٹ کی ہوئی ہیں یہ ہماری شارف سے ویڈیو تھی ٹیچنگ ٹولز یعنی آرڈیو ویڈز ایڈز جن کو شارف ہمیں ایوی ایڈز کہا جاتا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس ویڈیو کی سمجھائی ہوگی اور سمجھائی ہوگی تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں نیکس ویڈیو کی سمجھائی ہوگی